حضور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاؤ در رب بن ناس ملکی ناس الہی ناس من شر الوصواصل خناص بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاؤ در رب بالفلق من شر ما خلق و من شر غاسے کی نزا وقب و من شر نفسات فلکت و من شر حاسد نزا حسد ایک اور بہت بڑا آپ کو غلط طریقے سے ایک حدیث کی تشریح کی جاتی ہے یا قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر کہ ایمان دا درجے کتنے ہیں ایک ایمان کا درجہ ہے کہ آپ خود برائی کو اپنے ہاتھ سے رکیں دوسرا اپنی زبان سے رکیں آواز سے اچھے طریقے سے تیسرا اس کو دل میں ہی برا سمی لیں تو یہ بہت سے لوگ اس حدیث کو لے کے چپکار کے بیٹھے ہوئے ہیں چلو دل چپ برا سمجھیں جانے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کے لئے نہیں ہے کیونکہ وہ طاقت ہے نا جتنی اتنی دیتا ہے نا اتنی تو کرنی ہے نا مثلا اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ ساتھ میں آرم فورسز ہیں تو آپ اس کو حاصل رکھیں اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اکیلے ہے بول تو سکتے آپ اور جو دل میں برا کہتے ہیں وہ تو بول نہیں سکتے وہ گونگے ہوں گے ان کے لئے کہا گیا کہ بھائی آپ گونگے ہو تو آپ دل میں اس کو برا سمجھو آپ بول نہیں سکتے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان نہیں دی تو چلو ٹھیک ہے آپ نہیں بول سکتے تو جیسے دوسرے بھی جانور بھی آپ دیکھ لیں وہ بتا تو نہیں نہ سکتے ہمیں کہ یہ ہو رہا ہمارے ساتھ یا آپ لوگ یہ کر رہے ہو جو جانور نوے اڈڈڈے دنڈے مار دے سارا گسہ کھڑ دے تو آپ دیکھو جو بچارہ قدہ ہوتا ہے نا اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ جب اس کی کھل اتے جڑے دنڈے نشان رہن دے یہ میں نے نا وہ چمڑا بنانے والا ایک کھارہانے کے مالک سے پوچھا تھا کہ کیا فرق ہوتا ہے ان کی جو سکین میں اس نے مجھے بتایا تھا اس کی جو پچھے جڑے نشان وہ نہیں جاندے دھنڈے آلے وہ اس کی روح تک پہنچی ہوتے ہیں تو یہ جو دل میں برا جاننے کے لئے وہ بہی گنگیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنا سکھایا آپ کو آواز دیا آپ کو زبان سکھائیا آپ کو علم دیا تو آپ بول میں نہیں سکتے اچھے طریقے سے بتا بھی نہیں سکتے تو پھر گنگا گنگا آپ سے بہتر ہے یہ گنگے لوگوں کے لئے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بس آپ نے دلچی برا سمجھو یہ بڑے لوگ اس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں لیکن جس کو بیان دیا ہے جس کو زبان دیا ہے وہ تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں بولنا سکھایا اور مزان کے اوپر میں نے سارا نظام قیم کیا آپ اس مزان میں خلل مت ڈالو خلل مت ڈالو یہ ایک گنگے لوگ یہ ایک سپیکروں میں بولنا اور علید علید بولنا یہ یہ بولنا یہ کوئی بات نہیں ہوتی اگر آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو اللہ حافظ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَهِ رَاجِهُن